محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلالیک و اصحابت سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم اگرات آئیے اس ویڈیو میں ہم جانور کو زباہ کرنے کا طریقہ سیختی دیکھیں اگر آپ سب سے پہلے اس بات کا خاص خیال لکھیں کہ جو جانور آپ زباہ کرنے جا رہی ہیں اس جانور کو اچھی طرح پانی چارہ بغیرہ دے لیں جتنا وہ کھائے جتنا وہ پیے پینے دے کھانے دیں اس کے بعد اسے بائیں پہلوں پر لٹایا جائے یعنی اس کا سر جنوب کی طرف ہونا چاہیے اور اس کی پیٹھ اونچ پتر کی طرف ہونے چاہیے اور اس کی ٹانگیں اس کی موہ گردن وغیرہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے اس طرح لٹانے کے بعد اس کے پاؤں اچھی طرح رسی سے باندھنے اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت اسماعیل کو جو آپ زباہ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ پیر باندھ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں تو آپ کو خیال آ جائے اور آپ اپنے مشن میں ناکام نہ ہو جائے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سنت کو زندہ کرتے ہوئے بکرا ہو یا کٹرا ہو کوئی بھی جانور ہو اس کے پیر باندھ لیجئے جائیں اس کے بعد اس کے داہنے شانے پر اپنا داہنے پیر رکھ کر دعائیں پڑھی جائیں دعائیں یہ ہیں اس طرح پڑھنے کے بعد پھر تیرے شوری لینے کے بعد جانور کے حلقوں پر چلائیں اور پڑھیں اللہم امن کا ولکہ بسم اللہ ہی اللہ حبت بسم اللہ ہی اللہ حبت بسم اللہ اللہ حبت پڑھتے رہیں اور زباہ کرتے رہیں زباہ کرنے میں اس بات کا خاص خیال لکھیں کہ کم از کم تین رگیں کٹ جانے چاہیں اور اس بات کے بھی خاص خیال لکھیں کہ پورا سر تن سے جدا نہ ہونے پائے ورنہ جانور یا قربانی مگرو تحریم ہو جائے گوشت کھانا تو جائز صحیح رہے گا حلال ہے لیکن ایسا کرنا شریعت کو پسند نہیں دو رگیں کٹی تب بھی مگرو رہ جائے گی پورا سر کٹ دیا تب بھی مگرو ہو جائے گی لہٰذا چار رگیں ہوتی ہیں جانور کے گلے میں ایک کھانے پینے کے لیے ایک سانس دینے کے لیے اور دو اغل وغل میں خون جانے کے لیے لہٰذا کم از کم تین رگیں کٹ جانے چاہیں اس کے بعد دور کو کھڑے ہونے کے بعد اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلی کا عبراہیم علیہ الصلاة والسلام وحبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور اگر قربانی اپنے درست نہیں کی بلکہ کسی اور کا جانور اسے بات کیا ہے ایک حصہ ہو یا سات حصہ ہوں تو اللہم تقبل منی اتنا کہنے کے بعد ہم شب کا نام لیا جائے جیسے محمد بن عبداللہ یہ وہ طرح طرح نام لینے کے بعد اور اس کے بعد کہا جائے کما تقبلت من خلیلی کا عبراہیم علیہ الصلاة والسلام وحبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی مکمل ہو گئی اور اس کے بعد قصہ کو چاہیے کہ جانور کو پھنڈا ہونے دیں اس کے بعد اس کی خالقہ درہ اتاریں اور پیانے سے اس کی دوٹیا بنائیں اللہ تعالیٰ صدو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سیکھانے کی دوٹیہ اللہ تعالیٰ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ